بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفے و ذات پاک کی جس نے یہ قینات تخلیق کی اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قینات تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ٹی میں ہم بات کریں گے ایرانی صدر کے حادثے کی جیس طرح سے ان کا اہلی کابر جو ایک کریش ہوئی تھی سمجھ لیں گے ان کے زندہ بات جانے کی تو ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی باقی اللہ پاکی بہتر جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مار چکے ہیں اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی معلوم نہیں علم نہیں اس کے ساتھ ناظرین پھول نگر کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور قادیانوں نے کیا کہ اٹیک کیا ہے بہت سے لوگوں نے وہاں پر زخمی بھی ہیں تو یہ سارے ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو کے اندر سنسکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹس بھی کریں جنہیں بہن بھی دیکھنے جی آپ سے ریکویسٹ ہے نمبر ون ناظرین ایرانی سطر ابراہیم رئیسی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے وہ لہو رہے تھے علامہ خادم سیند رزویر رحمت اللہ علیہ کے شہر اور وہ اقبال سے محبت بھی کرتے تھے جس طرح سے علامہ خادم سیند رزویر کیونکہ اقبال سے جو ایرانیوں کی محبت وہ یہی ہے کہ اقبال کی جو شہری ہے جو پویٹری ہے وہ فارسی لینگویج میں ہیں اور ایرانیوں کی جو ہے نا وہ قومی زبان ہے جس طرح سے ہمارے اردو ہو گئے تو اس طرح ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اقبال نے کیا کہا اور اس طرح پاکستانیوں کو اگر اقبال کس نے سمجھایا تو وہ علامہ خادم سیند رزویر رحمت اللہ علیہ دے اور اسی طرح ایرانی صدر جب پاکستان آئے تو وہ علامہ اقبال کے مزار طور بھی گئے لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بدبختوں نے مگر مچھوں نے انہیں یہ بریف نہیں کیا کہ اس اقبال کو اگر ہمیں سمجھایا ہے اگر بچوں تک پہنچائے اور بچوں کے زندوں میں مجودہ حال میں زندہ کیا ہے تو وہ علامہ خادم سیند رزویر رحمت اللہ علیہ دے اس چیز کا اگر وہ سنے لیتے ہیں یا ان کے بتایا جاتا ہے تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے مزار پر لے چلے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ماسیوہ سیاست کے اور ڈالر کمانے کے ہمارے حکمرانوں کے پاس ایسے سمجھ لیں کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ وہ سودا کتب نظریات کے اس طرح سے تو یہ ایرانی صدر کی پاکستان آنک سٹوری اور اس طرح ناظرین حادثہ تو ہو چکے لیکن اس کے پیچھے بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ جس نے بھی امریکہ اور ازرائیل کے سامنے آنکھیں دکھائی یا کھڑا ہونے کی کوشش کی وہ عبرت کا نشان بنے اب مومر قضافی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں دوہزار الیون کندر ان کے ساتھ کیا ہوا دوہزار چھے کے آخری دن صدا محسین صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کہ آپ پیچھے ہٹتے آئیں آپ دیکھیں کہ زیولہ کے ساتھ کیا ہوا یہ خیراری انہی کئی تھے یعنی آپ زیولہ کو دیکھیں کہ زیولہ نے کس کی امان کے پر پاکستان کے اندر مارشلہ لگایا اور کس کی امان کے اوپر ذرفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور پھر ذرفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے اور شاہ فیضل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے اور اسی طرح اب اب ایرانی صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ایرانی صدر نے کیا کیا کہ لوگ اس کو جیلی ایک ایسے سمجھ لیں کہ مقابلہ قرار دے رہے تھے بیٹوین ایران اور ازرائیل لیکن ازرائیل کے اوپر آج تا کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا اور اسی طرح ایران نے تھوڑی بہتی بہادری دکھائی اور اس میں ان کے وزیر خارج جواز ذریف صاحب بھی تھے جنہوں نے اس اٹیک سے پہلے دنیا بھار کے جتنے بھی اسلامی کنٹریز تھے ان کے وزٹ کیے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کام کرنا آپ نے ہمارے پیچھے سٹینڈ لینا ہے اور اس طرح انہوں نے یہ اقدام اٹھائے اور دونوں یعنی وزیر خارجہ بھی اور صدر بھی ایک ہی جہاد میں موجود تھے اور وہ جہاد کریش کر گیا تو یہ سازش ہی ہو سکتی ہے اس کے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ سازش کی پیچھا وجواہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا یہ کہ ایران کو ازرائیل اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا مہگا پڑ کیونکہ جب بھی جس نے بھی ان کو آنکھیں دکھائی ہیں وہ عبرت کا نشان بنے دنیا کے اندر دنیا کی ایسے سمجھ لیں کہ ہسٹری کے اندر ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں لیکن یہ زندہ ضرور رہتے ہیں مر کر بھی یہ زندہ رہتے ہیں آپ بھٹو کو دیکھ لیں اس کا نام آج بھی زندہ ہے اور اسی طرح صدا مسائل کو دیکھ لیں ان کا نام آج بھی زندہ ہے محمد قضافی کو دیکھ لیں اس کا نام آج بھی زندہ ہے شاہ فیصل کا نام آج بھی زندہ ہے لیکن جو لوگ تھوڑا بہت ڈیٹ گئے جنہوں نے مضاہمت کی اور مفہمت نہیں کی وہ لوگ آج بھی زندہ ہے اور ان کو دنیا ایسے سمجھ لیں کہ سلوٹ پیش کرتی ہے تو یہ سارے کے سارے ناظرین ایسے سمجھ لیں کہ سیچویشن ہے اس وقت ایران کی اور ایران کے اندر جو پیپل ہیں وہ کافی دعا بھی کر رہے ہیں کہ حفاظت فرمائے اللہ پاک ایرانی پریزیڈنٹ کی لیکن ایسا مہتوہ نظر نہیں آ رہا واقعی کہا کچھ نہیں جا سکتا تو ایرانی پبلک کو اس چیز کا غاملہ کیونکہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے جس طرح سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تو ان کے ذہنوں میں وہ سے جو انہیں وہ خیالات آ رہے ہیں کیا واقعی وہاں پر موسم کی خرابی تھی یا ان کے صدر کو کسی سادش کے ذریعے اٹیک کا یہ نہیں اٹیک کیا گیا ان کے اوپر کیونکہ آلریڈی وہ کیا کر چکے ہیں دشمنی مول کا لیل چکے ہیں کس کے خلاف ایران کے خلاف تو یہ ان کے اوپر ایسا سمجھ لیں ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کو وہ ہلکہ نہیں کر سکتے غام کا تو جس تک سرکارستہ پر ایسا سمجھ لیں اعلان نہیں ہوتا اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے آج ہی چند گھنٹوں بعد جو وہ ایرانی حکام سرکارستہ پرشید کا اعلان ہے تو ناظرین پھولنگر کے اندر کیا کچھ ہوئی تو آئیے سب سے پہلے آپ کو رو سنواتے ہیں رسول اللہ نے کام آنا ہے تو ٹکے کی نوکرییں اس کو نہ دیکھو حسر نے کس موز سے شفاعت لے گو لوگیں اس بات کو دیکھو اور بلیر کے اندر جو ابھی ابھی آج معاملہ ہوا ہے اس پر ہوس کے ناخر لو تو ہم اپنے امیر محترم کی کال کا انتظار کر رہے ہیں جیسا حکم ہوگا انشاءاللہ ہم آگر ہوگے سینے کا زور لا گئے تو ناظرین یہ تھا وہ پھولنگر کا ایسے سمجھنے کے واقعہ جس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی نیکسٹ ویڈیو کا اندر شیئر کریں گے مزید جو ہیں وہ ڈیٹیلی کٹھی کر کے تو یہ پھولنگر کے ذمہ دات تھے ٹیل پی کو وہاں پر سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو قادیانی تھے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اٹیک کیا ہے وہاں پر جو مقامی ہے سے سمجھ لیں کہ مسلمان بستے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اٹیک کرنے کا مقصد ان کا ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ ان کا مقصد کیا تھا عزیم کیا تھے اور کس بنیاد پر انہوں نے اٹیک کیا ہے اگر یہ کام یہ نہیں اگر قادیانی تو پاکستان کا میڈیا اس چیز کو بڑی ہیڈ لائن بناتا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا الیکٹرامک پرینٹ شوشل میڈیا اس چیز کو پاکستان کے اداروں کا بیان آتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے منورٹیز کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ کار ہیں ہم ان کے خلاف کیا کریں گے سخت سخت ایکشن لے گے یہ نہیں اس طرح سے بڑی بڑی جو ہے وہ یہ کیا کرتے باتیں کرتے لیکن یہاں پر کیونکہ تو اس لئے یہاں پر میڈیا بھی خموشی رہتی اور کاروائی بھی ٹائم پر نہیں ہوتی کیونکہ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں انہوں نے ہی ان کادیانیوں کو پاکستان کے اندر بھی ایسا سمجھ لیں کہ پناہ دی ہوئی ہے اور ان کے اشارت پر یہ بدماشہ کار ہیں دوسری نمبر پر ان کادیانیوں انہوں کو تحفظ کے لئے بھی کیا کیا گیا ہے کہ بولا گیا کہ آپ ان کو اتنی دن تحفظ فرام کریں گے تو آپ کو فانڈ بغیرہ دیں گے اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے تو اس چیز کو کیا کیا جاتا ہے تھوڑا ہائیڈن رکھا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے تاکہ یہ خبر بیر نہ پھل اگر پھیل گئی تو پھر یورپی یونین نراز ہو جائے گا امریکہ نراز ہو جائے گا اور وہاں سے پھر جو ہمیں ان ڈالر ملتے ہیں وہ ڈالر ملنا بند ہو جائیں گے جب ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ بہت بڑا لاس ہوگا تو یہ پاکستان میں جنادن سیچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی ایسے سمجھ لیں کہ جو لوگ اکثریت کے اندر ہیں ان کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ اگر مار دے تو کسی کو کوئی پروان بھی ہاں اگر یہاں پر منورٹیز کو کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرتا ہے تو ہیڈلائن بھی بان جاتے ہیں پھر ہمارے جو وزیر ہیں جو مشیر ہیں جو بھی بڑے ادھوں پر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں ان کے بیانات بیانا شروع جاتے ہیں اور وہ تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ میریٹ کو پر جانا وہ فیصل ہونے چاہیے جو بھی جرم کریں اس کو آپ سزا دیں اور جو جرم نہیں کرتے بغیر کسی وجہ کے آپ ان کو کیا کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ایسے سمجھ لیں گے قابل برداشت ہے اور اس چیز کے جو پھر نتائج نکلتے ہیں پھر حکومت اس کو اوپر ایکشن لیتی ہے تو سب سے پہلے حکومت کو چاہیے جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عین کو بھی نہیں مانتے آپ ان کے خلاف ایکشن ہیں تاکہ وہ اس طرح کی حرکات کریں جب وہ حرکت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کس کو لاس ہوتا ہے ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر مزید جو نبغام غصہ پھیلتا ہے اور اس کے جو پھر نتائج نکلتے ہیں پھر اس نتائج کو دیکھ کر حکومت جو ہے وہ تحریک لباک پاکستان خلاف جنب وہ باتیں کرتے ہیں اس طرح سے پھر نہیں ہونا جائے بلکہ آپ سب سے پہلے پوری پوری کاروئی کار لیا کریں تاکہ لوگوں کے ذریعے غام غصہ پیدا ہی نہ ہو یہ تینا دینا ایم تین اپ ڈیٹ انشاءاللہ اللہ حافظ